نمازکار میں جن بکتہ سٹریوم گھوتم آج لوگ سوا میں تین طلاق کو لے کر بل پاس ہو گیا ہے جس کو لے کر موڈی سرکار کی کوسس ہے پچھلے ایک سال سے جاری تھی اور اسے پہلے انہوں نے دادس لے کر آئے تھے جس کے بعد تین طلاق کو عوید قرار کر دیا گیا تھا اس کے بعد جس طریقے سے دیس کے اندر تمام راجنیتی اس مددے پر ہوئی اور تمام سجاب بھی آئے تھے کچھ لوگوں کا دعویٰ تھا کہ اس طریقے سے آپ اس کو غیر جمانتی نہیں کر سکتے تو انہوں نے تین اس میں سنسودن بھی لے کر آئے اور اس بل کو پاس کر لیا گیا دوسری طرح اس پورے معاملے میں جس طریقے سے کانگریس کا رویہ رہا ہے کھڑکے نے کہا کہ پہلے آپ اس کو آج نہیں ستہ اس تاریخ کو اس پر بحث کر آئیے اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ تسٹی کرن کی راجنیتی میں سب سے آگے چل کر آگے بڑھ کر کام کرنے والے راہل گانڈی اس بل کے سمیہ نہ تو سنسد میں تھے نہ ان کا ابھی تک کوئی بیان آیا ہے کیا بجے ہے کیا وہ ان کٹھ ملنوں کے دبام میں آگے ہیں جس کی بہت سے اس پر کچھ نہیں بول رہے ہیں یا پھر وہ بھارت کے سمیدان کو نہیں مانتے ہیں بھارت میں سمان ناغرکتہ کا جو ادھکار دیا ہے اس کو نہیں مانتے ہیں یا پھر وہ بھی آزم خان کی بات سے سہمت ہے کہ جو برگ بیسیس ہے اس کو الگ سے بیسیس آدھکار ملنا چاہیے اپنے کانون بنانے کا اپنے نیم بنانے کا جیسے کہ انہوں نے ایک نیم بنا رکھا ہے پورے دیس میں سادی کی جو عمر ہے وہ 21 سال پرسکی ہے اور 18 سال اس طریقی ہے لیکن ان لوگوں نے اپنے پرسنل لوگ بورٹ کے دوارہ مہلا کی عمر 15 سال بنا رکھی ہے لڑکے کی عمر 16 سال بنا رکھی ہے تو اس طریقے کے جو نیم انہوں نے لے رکھے ہیں بیسیس آدھکار لے رکھے ہیں اس پر راہل گاندی کا جو چپی ہے وہ سیدھے طور پر کہا جا سکتا ہے کہ وہ مسلم تسٹی کرن کی طرف ہے تسٹی کرن کر رہے ہیں وہ اور یا پھر وہ اس آزم خان جیسے لوگوں کے دواب میں ہے جس کی وجہ سے وہ کچھ نہیں کہتے ہیں احمد پٹیل جیسے لوگوں کے دواب میں ہے اور کھڑگے کا آج کا بیان بھی یہی سارا کرتا ہے کہ 17 تاریخ یعنی کل کے لیے اس کو ٹالنے کی جب وہ بات کہتے ہیں تو اس کی بجے کیا ہے آپ آج بحث کیوں نہیں کر سکتے آپ آج کھل کر کیوں نہیں بتا سکتے کہ آپ دیس میں دو طریقے کے نیم کانون بنوانا چاہتے ہیں کہ آپ جو سمیدھان کے دوارہ یا سپریم کورٹ کا آگے سپارس بھی کی تھی بھارت میں سمان ناغرک سنیتہ کی اس کے خلاب آپ ہیں تو کھل کر بولیے راہل گاندی کو اس بہت دے پر جواب دینا پڑے گا کیونکہ دیس یہ بھی جاننا چاہتا ہے جو بیکتی اپنے آپ کو پیدان مددی کے طور پر دکھا رہا ہے سب سے بڑی بپسٹی پارٹی کا نیتہ دکھا رہا ہے وہ اس پورے معاملے میں کہاں کھڑا ہے کیونکہ لوگوں کو یاد ہے کہ سہابانوں کے کیس میں انہی راہل گاندی کے پتا نے اس پورے سپریم کورٹ کے فیصلے کو پلٹ دیا تھا جس کے بعد بہت دیس کے اندر ایک الگ طریقے کا میسج گیا تھا تو راہل گاندی کو اس ٹرپل دلاک کے مددے پر بھی بولنے کے لیے آگے آنا چاہیے نہیں تو یہ سمجھا جائے گا یہ کہیں نہ کہیں یہ اسی پچھ میں کھڑے ہیں جہاں آجم خان نے آج بیان دیا لیکن اسی کے ساتھ ساتھ بڑے سوال بھی یہاں کھڑے ہوگے جب سماجبادی پارٹی کے ایک بڑے نیتہ نے جو بیان دیا اس نے پورے کے پورے جو جہادی مانسکتہ کے زیادہ تر لوگ ہیں ان کی پوری کلہ ہی کھول دیئے آجم خان نے کہا کہ ہم کسی بھی سنسط کے قانون کو نہیں مانیں گے ہمارے لیے اسلام سب سے بڑا ہے اور قرآن میں لکھی ہوئی حدیث ہے اور قرآن یہ سب سے بڑے ہیں ہمارے لیے وہی قانون ہے ہم دیش کے کسی قانون کو نہیں مانتے اس کو لے کر دیش میں تمام پہلے بھی باتیں ہوتی رہی کہ جس طریقے سے دیش کے اندر سریعہ کے نام پر پیرلل لوگ چلتے ہیں مسلم پرسنل لوگ بورڈ کے نام پر ایک انجیو دیش کو ایک ہاسیے پر رکھنے کی پیرلل ستہ چلانے کی کوشش کرتا ہے اسی بات کو سماجبادی پارٹی میں منتری رہے آجم خان نے آج کھلے آم کہہ دیا اور اسی کو لے کر بیرود تھا جس پر کانگریس پارٹی سماجبادی پارٹی بسپا اور ایسی تمام سیکولر پارٹیاں بلکہ بیرود کر رہی تھی اور وہی استطیق تھی کہ لوگ سباہ میں جب بوٹنگ ہوئی تو بیرود میں گیارہ بوٹ تھے اور دو سب پیتالیس بوٹ اس کے پچھ میں تھے باگی پارٹیاں باگ آؤٹ کر گئی وہ نہیں چاہتی تھی جبکہ اس دیش میں سمدھان کے دوارہ سبھی ناغرکوں کو سمان بتایا گیا ہے اور سمان ادھکار کی بات کی گئی ہے بیسی استطیق میں جس طریقے سے تین طلاق اور یہ سریعت کے نام پر یہ مسلم پرسنل لاؤ بورڈ کے نام پر محلاؤں کے ساتھ جو بے ادواب ہو رہا تھا وہاں پر کوئی بھی بیقتی تین بار طلاق طلاق بول کر طلاق لے سکتا تھا اور اس کو عوید کیا گیا تھا دیش کے دوارہ اور اس کے بعد جو پکریہ تھی کہ اگر مان لو دارو پی کے یا کسی سراب کے نصے میں کسی اور نصے میں یا کسی گصے میں آ کر آدمی نے اگر تین بار طلاق بول دیا تو اس کا طلاق ہویا تھا اس کے بعد اگر وہ بیقتی اپنی پتنی کو واپس رکھنا بھی چاہتا تھا تو بھی نہیں رکھ سکتا تھا بلکہ اس کے بعد پکریہ یہ تھی کہ اسے دوسرے بیقتی کے ساتھ نکاح کرنا ہوتا تھا پھر اس کا حلالہ ہوتا تھا اور حلالہ کے نام پر جس طریقے سے ملے مولویوں کے دوارہ اس مہلا کا بلاتکار ہوتا تھا اس کے بعد پھر وہ طلاق دیتا تھا اور تب دوبارہ سادی کر کے وہ بیقتی اپنی پتنی کو باپس رکھ سکتا تھا یہ کتنا بڑا امانوی کرتے ہوتا تھا اس تین طلاق کی آر میں اور اسلام کو جاننے والے تمام سکولر بھی اس بات کو کہتے رہے ہیں کہ یہ قرآن کے نسار نہیں ہے یہ بعد میں قریتیاں آئی ہیں جس کی وجہ سے اس طریقے کا طلاق کی جو پرچلن ہے وہ بھارت میں بڑا جبکہ بھارت کے علاوہ جو تمام دیس ہیں جن میں اسلامی کنٹری بھی ہیں پاکستان جیسے دیسوں میں بھی تین طلاق جیسے قریتی وہاں نہیں چاہی ہے لیکن بھارت میں اس کو لوگ چلائے رکھنا چاہتے تھے راجنیتک پارٹیاں اس پر راجنیتی کر رہی تھی جس کا آب آج پٹاچھے بہتا لگ رہا ہے کہ جب لوگ سوا میں پاس ہو گیا ہے اور جو اس کی آڑ میں جو ایک کٹر بادی سوچ کے لوگ تھے جو اس کا بیروت کر رہے ہیں چاہے وہ ہوئے سی ہو چاہے آجم کھان ہو ان کی بھی سچائی آج دیس کے سامنے آگئی ہے کل کسی چینل پر سماجبادی پارٹی کا ایک پروکتہ کہہ رہا تھا کہ آجم کھان اس دیس کے سب سے بڑے دیس وقت بھیکتی ہیں وہی دیس وقت بھیکتی کہتا ہے کہ مجھے بھارت کے سمیدان میں بشواث نہیں ہے ہندوستان کے مسلمانوں کو اس میں بشواث نہیں ہے ہم کیول وہ مانیں گے جو سریع کہتا ہے یا جو قرآن کہتا ہے یہ کیسے چل سکتا ہے بھارت کا سمیدان کہتا ہے سبھی ناغرک برابر ہیں سبھی کے کرتب بھی برابر ہیں سب کے جب حدکار برابر ہیں تو کرتب بھی برابر ہی ہوں گے آپ ایک دیس کے اندر دو قانون نہیں چلا سکتے آپ اگر سریعہ کی بات کریں گے تو بھارت میں آپ کے لیے جگہ نہیں ہو سکتی سمیدان کے انشار کیونکہ اگر آپ کو بھارت میں رہنا ہے تو بھارت کے ہی قانونوں کو ماننا پڑے گا لیکن آزم خان نے کہا کہ ہمارے لیے کسی بھی قانون کا کوئی مہت تو نہیں ہے ہمارے لیے جو کچھ ہے وہ قرآن ہے وہ سریعہ ہے تو اس طریقے سے آپ بھارت کے سیدھے طور پر بھارت کے سمیدان کے خلاب بھارت کی جو پوری کی پوری سکتہ ہے پوری سنسکرتی ہے اس کو نکارنے کی جو بات کر رہے ہیں اسی لیے کہا جاتا ہے کہ مسلمان پڑھنے کے بعد جو اگر وہ سریعہ کی بات کرتا ہے وہ الگ نیموں کے آنونوں کی بات کرتا ہے تو وہ نشتر طور پر بھارتی نہیں ہو سکتا اس کی سوچ کہیں اور جا کر جڑ رہی ہے یہی بجے ہے کہ ان کا بروز ہوتا رہا ابھی پچھلے دنوں دیکھنے کو ملا کہ جس طریقے سے اس اس کا جو موڈل پکڑا گیا ہے دلی امروہ میرٹ لکھنو اور ہاپور میں جو چھاپے پڑے وہ اسی سوچ کی بجے سے پکڑا گیا ہے کہ وہ اس اس بھی یہی کہتا ہے آجم خان کا جو کہنا ہے اور اس اس کا جو کہنا ہے اس میں کہیں کوئی انتر نہیں ہے کیا آجم خان اسی کٹر بادی جہادی مانسکتہ کو مجھا کر رہا ہے کیونکہ آئی ایس آئی ایس بھی کہتا ہے کہ ہمارے لیے کوئی کانون ماننے نہیں ہے کوئی بھی نیم ماننے نہیں ہے چاہے وہ کسی نے بنایا ہو انٹرنیشنل ہو کوئی مانوادگار ماننے نہیں ہے اور وہ بھی کیول اور کیول سریعہ کے اوپر چلنے کی بات کرتے ہیں وہ اسلامیک حدیثوں کے آدھار پر چلنے کی بات کرتے ہیں اور اسی بجے سے وہ جہادی راشتباد کے نام پر جس طریقے سے اتیچار کرتے ہیں لوگوں کا کٹلیام کرتے ہیں وہ ہی اسی کا سمرتن کرتا ہوا آج سمازبادی پارٹی کا ایک پور منتری دکھ رہا ہے جس کا نام ہے آجم خان وہ ویسی جیسے لوگ بھی کہیں نہ کہیں اسی بات کو سمرتن کرتے ہیں لیکن وہ الگ سبتوں میں کہتے ہیں اتنا کھل کر نہیں کہتے وہ اسی نے بھی کہا کہ انہیں قانون ہے آپ ان پر بات کریے اسی پر کیوں منا رہے ہیں جبکہ یہ جو قانون تھا انطلاق کا یہ سمان تھا کہ ادھکار کا سیدھے طور پر حرن کرتا تھا کیونکہ جیسا کہ یہ لوگ ترک دے رہے ہیں کہ مسلمانوں میں جو بیباہ ہے جس کو نکاح بولا جاتا ہے وہ ایک سوشل کانٹریکٹ ہے تو اس کانٹریکٹ کو توڑنے کا ایک طرفہ ادھکار کسی طرح سے کیسے ایک آدمی کو تو ملا ہوا ہے عورت کو نہیں ملا ہوا ہے یا تو اگر ایسا ہوتا کہ وہی ادھکار عورت کو بھی ہوتا عورت بھی تین طلاق بول کر اگر طلاق دے سکتی تو اس سے مانا جا سکتا تھا کہ یہ ان کا ریلیجیس میٹر ہے اور اس میں دونوں کو برابری کا ادھکار دیا گیا ہے لیکن جس طریقے سے فون کے دوارہ ای میل کے دوارہ اور میسیجز کے دوارہ ایس ایم ایس کے دوارہ چٹھی کے دوارہ یا کسی اور کے دوارہ کہلوا کروی طلاق کے معاملے جو سامنے آ رہے تھے اس کو اب جمانتی اپدار میں بنا دیا گیا ہے اور اس کے لیے سجاہ بھی مقرر ہے اور اس کو عوید قرار دے دیا گیا ہے تو یہ سیدھا سیدھا آج کے بل کا پورا جو ہوا ہے وہ ایک طریقے سے ان میلاؤں کے لیے ایک اچھی بات ہے جن کو کبھی بھی کوئی بھی ان کا پتی کیسے بھی استطیقی میں آ کر ان سے گستہ ہو کر کئی بار تو ایسے کیسے سامنے آتے تھے کہ اگر کھانے میں نمک زیادہ ہے یا میلہ صبح دیر سے اٹھی ہے یا پھر اس نے رات کو کھانا نہیں بنایا دروازہ کھولنے میں دیر ہو گئی اس طریقے کی باتوں پر بھی تین طلاق ہو جائے کرتا تھا تو یہ تین طلاق کی بات ہے لیکن اس سے ایک جو ان لوگوں کی مانسکتہ بھی کھل کر سامنے آ رہی ہے جن کی سوچ آئی ایس آئی ایس سے کہیں بھی الگ نہیں ہے اور جس طریقے سے ابھی این ایہ نے دس لوگوں کو آئی ایس آئی ایس کا سمرتھن اور اس کے سمرتھن میں بیس پوٹر کرنے کی تیاری کرتے ہوئے پکڑا اسی کڑی میں آجم خان کو بھی گرا جا سکتا ہے کیونکہ یہ بھی وہی سوچ ہے جو کیول اور کیول قرآن اور حدیث کی بات کرتی ہے سریعت کی بات کرتی ہے یہ لوگ ترک دے رہے ہیں کہ ہندووں کے لیے الگ سے ہے تو ان کے لیے الگ سے کیوں نہیں ہے جبکہ میں بتا دوں کہ ہندووں میں طلاق جیسا کوئی ریتی ریواج پہلے نہیں تھا کسی ساسطر میں طلاق کا ذکر نہیں ہے وہاں پر اسطری پروش کا جو بیوہ کے بات سمبند ہے وہ اردھانگنی اور اردھانگ کا ہے یعنی کہ وہ دونوں ایک دوسرے کا پورک بن جاتے ہیں ان کے الگ ہونے کی کوئی بات نہیں ہے اس کے باوجود ہندو میریج ایکٹ کے نام پر جب سرکار نے ان کے پاس طلاق کا ایک پورا قانون بنا دیا تب وہاں سے کسی طریقے کا بیروض نہیں ہوا کیونکہ انہوں نے سمجھا کہ پرستیتی کے انوزار اگر بیقتی دو بیقتی سادی کے بعد یہ سوچتے ہیں کہ وہ جندگی برسات نہیں رہ سکتے تو وہ الگ ہو سکتے اور اس کو پوری طریقے سے سویکارہ بھی گیا وہاں کسی نے یہ نہیں کہا کہ ہم اس کے خلاب جائیں گے ہم اس کو الگ کریں گے اس سے پہلے کرسچین کے لیے یہاں جرور 1872 میں قانون منا تھا طلاق کا تو یہ اس کو کس طریقے سے جوڑ کے دے سکتے ہیں اب چونکہ اتی اچار یہاں ہو رہا تھا تو آپ اس کو ریلیجیس میٹر کہہ کے یا اپنا پرشنل ماملہ کہہ کے دیس میں بسے سادکار پرابط نہیں کر سکتے کیونکہ ایسی حیثتی تب اتپرن ہوئی تھی جب جنسکیہ کو لے کر جب بھی قانون کی بات آتی ہے تو یہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ نہیں ہمارے اوپر یہ تلوار چلانے کی بات ہو رہی ہے آج دیس میں جنسکیہ جس طریقے سے بڑھ رہی ہے اور دیکھا بھی جا سکتا ہے کہ خاص کر جو اس طریقے کی الگ قانون مانگنے والے لوگ ہیں ان کی جنسکیہ کئی گناہ پہلے سے بڑھ دیئی ہے آجازی کے سمیہ میں جہاں یہ لیکن سب سے زیادہ بیروض انہی لوگوں کی طرف سے ہوتا ہے کیونکہ یہ ان کے ہاں سریعت میں چار سادھی کرنے کی اجازت دی گئی ہے اور ایک ایک سادھی سے چھے سے ساتھ ساتھ آٹھ ہٹ بچے بھی ہو سکتے ہیں تو ایک بیتی کے پروار میں چار پتنیاں ہو کر تیس سے پیتیس بچے بھی ہو سکتے ہیں جو کہ بھارت کے لیے جنسکیہ بیسپورٹ کا ایک بڑا کارن سدھ ہو رہا ہے وہ ایک طرف تو یہ کہتے ہیں کہ ہمارے لوگوں میں بہت زیادہ گریب ہی ہے بہت زیادہ پشراپن ہے اور دوسری طب اس طریقے کی جو کوریتیاں انہوں نے چلا رکھی ہیں الگ سیپریٹ پرشنل لوگ وارڈ کے نام پر ان کو روکنے کا کام یہ نہیں کرتے ہیں اور جب سرکار اس کے لیے کانون لے کر آتی ہے تو اس کے بیروض میں کھڑے ہو جاتے ہیں اور وہ کئی بار مریا دائیں لانگ جاتے ہیں جیسا کہ آج آزم خان نے کیا جس نے سیدھے طور پر بھارت کے کانونوں کو بھارت کے سمیدان کو اور اپنے آپ کو ان سے الگ کر لیا اور کہا کہ ہمارے لیے کوئی کانون نہیں ہے کوئی سمیدان نہیں ہے ہم وہی کریں گے جو ہمارا سریعہ کہتا ہے جو حدیث کہتا ہے لیکن دوسری طب یہ کہنے والے بھی لوگ ہیں کہ حدیثوں میں اس کی منائی ہے وہ الگ میٹر ہے لیکن میں تو یہ کہتا ہوں کہ کیا کسی دیش کے اندر کسی برگ بیسیس کو اپنے طریقے سے چلنے کا اپنے طریقے سے نیم کانون بنانے کا آدھکار ہو سکتا ہے بلکل نہیں ہو سکتا تو پھر ایسے لوگ جو جس طریقے کا بیان دیتے ہیں اس کو دیش درو کی سرینی میں رکھا جا سکتا ہے اس کو انٹی نیشنل سرینی میں رکھا جا سکتا ہے یہ دیش کو توڑنے والی بات ہیں یہ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ بھارت میں سپریم کورٹ نے بھی ابھی اپنے ایک نیرنے میں کہا تھا کہ بھارت میں ایک سمان ناغرک سائنتہ بنانے کی جروت ہے جس کے بعد سارے دیش کے جو جتنے بھی لوگ ہیں ان کے اوپر ایک ہی طریقے سے کانون لاغو ہوں گے کوئل بھی یہ کہہ کر نہیں بچ سکے گا کہ ہمارا پرشنل لو بورڈ ہے یا ہم الگ مجھب کو ماننے والے ہیں ہمیں ریلیجیس سوطنتتہ ہے ریلیجیس سوطنتتہ الگ چیز ہے لیکن نیموں کانونوں سے بنا ہونا وہ الگ چیز ہے اگر آپ سارے ادھکار لینا چاہتے ہیں تو نیموں کانونوں سے بندنا پڑے گا ہر دیش میں ایک طریقے کے ہی نیم کانون ہوتے ہیں لیکن بھارت میں ابھی تک اس استطیق کو ہم نہیں پا سکے ہیں سمان ناغرک سائنتہ کی جروتیں بہت محسوس کی جاتی ہیں اور میں تو کہتا ہوں کہ سرکار کو اسی سطر میں سمان ناغرک سائنتہ کا بھی کانون لانا جائیے جس سے اس طریقے کی بات کرنے والے لوگ صدا کے لیے چپ ہو جائیں گے انہیں پھر کوئی حق نہیں رہے گا اس طریقے کی بات کرنے کا جائے ہیں